ناظرین السلام علیکم آپ کی شدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبہ ناظر ہے ناظرین مسلم لکھ نواز کی پٹوارن مسلم لکھ نواز کی چلی عزمہ بخاری یہ ہر پروگرام میں مسلم لکھ نواز کی طرفتاری میں لگی رہتی ہے اپنی پاٹی کی چاپلوسی کرتی رہتی ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کو ہر غلط کام کا ذیمہ قرار دیتی ہے ناظرین آج کے پروگرام میں بھی اس نے کچھ اس طرح کی بڑھ کے مالنا چاہیے جس پر باہمت اور دلیر اینکر خاتون کرن ناز نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور اس کی اس طرح درکت بنائی آگے سے سیخ پاؤں ہوگی ناظرین ویڈیو ملازت فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اچھے دن پاکستان کے سچ مجھ کے اچھے دن شروع ہو گیا تاولہ ایسا خیلوی والے اچھے دن میں آئے ایک کام آپ لوگوں کا پتہ ہے ایک ایک انٹرنیشنل لیول کا ایسا اسپتال بنانا بھی ہونا چاہیے جس کے لئے پھر میاں صاحب کو بار 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 نہ جانا پڑے ان کے پاس یہاں پر بھی علاج کروانے کے لئے ایک اسپتال موجود ہو تو یہ بھی اپنی پلیز وہ چیک لسٹ میں شامل کریں یہ بات عجیب ہے کہ آپ میاں صاحب کو ہمیشہ پرن پوائنٹ کر لیتے ہیں بڑے آسانی سے ہمیں یہ گالی گلوچ اور اس سیاست کی طرف نہیں جانا ہے عمران خان جب وزیراعظم منتقب ہوئے تھے تو وہ وزیراعظم ہاؤس نہیں بلکہ انہوں نے بنی گالا کوئی اپنی رہائش گاہ اپنی ذاتی رہائش گاہ کوئی اپنے استعمال میں رکھا تھا لیکن یہاں پر تو کچھ اس طرح سے ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی نجی رہائش گائیں ان کو وزیراعظم ہاؤس کیمپ آفیس اسکوز کا درجہ دے دیا گیا ہے کیا کہیں میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وزیراعظم ہاؤس میں تو یونیورسٹی بنی تھی پھر وہ بن گی یونیورسٹی اور وزیراعظم ہاؤس جو ہے اس کا کیا جو ہے وہ وہ تھا جنہوں نے سائیکل پہ آنا تھا ہم یہ شرف حاصل نہیں کر سکیں ہماری گناہ گار آنکھیں کہ ہم وزیراعظم کو سائیکل پہ جاتا میں دیکھیں ہیلیکاپٹر سے وہ نیچے نہیں اترے اور وزیراعظم ہاؤس کو وہ پورا استعمال کرتے رہے صرف سونے کے لیے بنی گالا چل رہے جاتے تھے اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی کانس اس میں مو فورڈ یہی سارے مسائل انہی وجوہات کی بینہ پر تو پھر آپ لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا اور پھر آج آپ لوگ کے اپنی حکومت آگئی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سیاسی انتقام ابھی بھی کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے میں ان باتوں سے ویسے آگے جانا چاہتی لیکن چونکہ سوال پہلے بھی میں سمجھ رہی ہوں کہ آج جو ذمہ داری ہم پہ ہے ہمیں وہ والی حکومت نہیں بننا ہے جو عمران خان کی حکومت تھی ہمیں بہت موڈس رہنا ہے ہمیں بہت سنسیر اور آنس رہنا ہے اور ہمیں یہ گالی گلوچ اور اس سیاست کی طرف نہیں جانا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس والی سیاست کی طرف نہیں جانا ہمیں نئے طریقے سے آپ ملک کی استحقام کے لیے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے تو پھر مریم صاحبہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم انتقام نہیں لیکن حساب ضرور لیں گے نہیں حساب تو لینا پڑے گا میرے راپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ وہ شباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے دیکھئے اگر آٹا چینی چوری ہوئی تھی تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا کیا اگر آٹھ سے دس ڈالر جو ہے وہ ایلن جی کے اوپر موت کی چکی جو ہے اس میں رہ کیائے ہیں خاکان عباسی صاحب آج تک وہ کیس بھگت رہے ہیں تو تیس ڈالر پہ جو ایلن جی خریدی جائے اس کا سوال نہیں پچھا جائے گا کیا جو عدویات کے اوپر جو ہے تو سکیم آیا تھا اس کا جواب نہیں ہو رہا یہ نہیں ہم چھوٹی دے دیں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور یہی بات شباز شریف صاحب نے بھی کی کہ ہم بالکل یہ نہیں کریں گے کہ مجھے رانہ سناولہ کی شکل اچھی نہیں لگتی اس کو اس اوپر جو ہے وہ منشیات کا کیس ڈال اور اس کو سزائے موت کی وہ سزا سنگانے کی کوشش کرو یہ ہم قطر نہیں کریں گے اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے جو آج وزیراعظم صاحب نے جو پارلیمنٹ میں گفتگو کی جو پہلا خطاب کیا وہ واقعی بڑا مذبت تھا اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگوں کا نام نو فلائے لسٹ میں ڈال دیا گیا ان کے آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی پھر کچھ گرفتاریوں کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے پھر یہ کس کپیسٹی میں ہوا کس نہیں کیا یہ اس بات کا بھی جواب دی جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تو اچھی روایت نہیں بنی اگر ڈاکٹر ارسلان جو ہے وہ بیٹھ کر مسلح فاج کے خلاف عدیہ کے خلاف ٹرینڈ چلوائے گا اور ہمارے ورکرز کو سابر راشمی کا قصور کیا تھا تاہر مول کا قصور کیا تھا یہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں جن کو اٹھا کے ٹورچر کیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے وزیراعظم کے بارے میں وہ ٹویٹس کی تھی تو ڈاکٹر ارسلان خالد جو یہ کمپین جلارہا بڑی آرگنائز قسم کی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے گزارش کی قطعی طور پر ہمارا کوئی لینا دینا کسی انتقام سے نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت بہت کام ہے کرنے کے لیے اس کے پاس تو کام نہیں تھا اس لیے آج بھی وہ اس کے پاس قوم کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم نے ہمیں بہت سارا کام کرنا یہ قانون کے ادارے جو موجود ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں گے ہمارا کام ہے اس وقت محشت کی بہالی ہمارا کام ہے اس وقت باہمین تفا کے رائے پیدا کرنا یہ ہمارے کام ہیں اور اس کے بیچ میں مطلب میں نہیں سمجھ دی کہ ہمارے پاس ٹائم میں ایک کام آپ لوگ کا پتہ ہے ایک ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا اسپطال بنانا بھی ہونا جائی ہے جس کے لیے پھر میاں صاحب کو بار بار باہر نہ جانا پڑے ان کے پاس یہاں پر بھی علاج کروانے کے لیے ایک اسپطال موجود ہو تو یہ بھی اپنی پلیز وہ چیک لیسٹ میں شامل کریں ہماری چیک لیسٹ میں پہلے شامل ہے یہ بات عجیب ہے کہ آپ میاں صاحب کو ہمیشہ پرن پوائنٹ کر لیتے ہیں بڑے آسانی سے آپ ایک قانون میرا خالہ پھر بنوالے کہ کوئی بھی کوئی ریٹائرڈ کوئی حاضر وہ کسی بھی کوئی بھی پاکستانی ہو اس کو باہر علاج نہیں کرانا چاہیے یہ عجیب بات ہے جو بندہ جتنا صاحبی حیثیت ہوتا ہے وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر سر توڑ کوشش کرتا ہے لوگوں گھر بیج دیتے ہیں آپ نے کہ وہ زندگی بچالی زندگی بہت کیسی چیزیں حاکم کے اوپر ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے سوال اٹھتا ہے پورے ملک کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے سوال تو اٹھے گا کہ کیا وہ ایسا اپنے ٹینور میں کیسا ہسپتال ہی نہیں بنوا سکے کہ جہاں پر وہ اپنا خود علاج کروا سکتے حاکم کے اوپر تو زیادہ سوال اٹھتے ہیں میں آج ان باتوں پر نہیں جانا چاہی تھی لیکن آپ چونکہ سوال کریں مجھے جواب دینا پڑھ رہا ہے نواز شریف صاحب اپنی مجھے سے باہر نہیں گئے تھے کرن بی بی ان کو حکومت میں باہر بھیجا تھا اور آپ کے ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا تھا کہ نواز شریف جیسا کامپلیکیٹڈ جو پیشنٹ ہے اس کو ہم ہاتھ لگانا نہیں چاہتے اور یہ ریپورٹ موجود ہے ڈاکٹر دیاسمی راشد آج بھی اس کو اون کرتی ہے یہ باہر اسی لیے بھیجاتے رہا ہے کہ یہاں پر علاج نہیں ہو رہا تھا آگے بڑھتے چلیں ہوں گی جو ہائل ہو رہی ہوں گی اس کو دور کس طرح سے کیا جائے گا نہیں ایسے نہیں ہے اول تو میرے پاس ابھی یہ خبر نہیں ہے لیکن یہ درست بھی ہو سکتی ہے دیکھی اب عمران خان صاحب نہیں ہے حکومت میں کرم پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے جہاں پر واتس ایپ کے اوپر ہماری آنکھوں کے سامنے رانہ سناؤلہ کے کیس میں واتس ایپ کے اوپر جب وہ زمانت کا فیصلہ کرنے والے تھے ان کو چینج کر دیا گیا جہاں پر جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا تھا اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی تھی اعتصاب عدالتوں سے اور کوشش کی جاتی تھی کہ اب میرے مخالفین کو جیل میں رکھا جائے اب وہ محول نہیں ہے ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ قانون کے مطابق ٹرائے ہوں گے اور ذمہ دار ہوتے ہوئے ہم ریکویسٹ کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے جو عمران خان ہمارے ساتھ کرتا رہا ہم پھر بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو آکے اپنا رول ادا کرنا چاہیے ان کو ساتھ بیٹھ کر اسلاحات کرنی چاہیے جب ہمارے خلاف وہاں پر جو ہے جب ہماری نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا گیا تھا وہاں کیا سما تھا یہ ہمیں آرے آج بھی ہماری یاد داشتوں میں محفوظ ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کاروباری لوگ جو ہے وہ سیاسی محول دیکھتے ہیں کاروباری لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں اس ملک میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور شباز شریف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے وہ بہت بڑے ایڈمسٹریٹر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے اور وہ محنت سے کام کرنے کیا دی ہیں اس لیے لوگ انویسٹ بھی کرنے لگے ہیں اور مجھو امید ہے انشاءاللہ اب اچھے دن پاکستان کے سچ مجھ کے اچھے دن شروع ہو گیا ہے تاولہ عیسیٰ خیلوی والے اچھے دن میں آئے ناظرین آپ نے ویڈیو ملائدہ فرمائی ہے ناظرین یہ عورت عزمہ مخاری اس نے کبھی بھی کسی پروگرام میں اپنی زبان سے سچالہ فضلی نکالا ہے یہ مسلسل اپنی پارٹی کی بٹوالن بنی رہتی ہے اور اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگ رہتی ہے ناظرین اس کو صرف پارٹی میں رکھا اس لیے گیا ہے کہ تم نے ہر پروگرام میں جا کر ہماری طرف داری کرنی ہے ہمارے جھوٹ کو تم نے سائش سابج کرنا ہے اور دوسری جانب تم نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کا نشانہ بنانا ہے ناظرین اس کے جتنے بھی پروگرام دیکھ لیں یہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتی ہے عمران خان پر تنقید کرتی ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی کام سوچتا ہی نہیں ناظرین اس کو اور اس کے طرح کے اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کو پہلے دن سے درسی یہ دیا جاتا ہے ان کو پارٹی میں منتخبی اس لیے کیا جاتا ہے پارٹی میں رکھا جاتا ہے پارٹی میں عوضے اور اعلیٰ منصب دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اگر کرنا ہے تو آپ کو یہ کچھ ملے گا ناظرین آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو میں بھی اس نے بلکل یہی کیا ہے صرف آپ نے پارٹی کی چابلوں سے اور دوسری جانب امران خان کو ٹارگٹ ہے لیکن میں اکیرن ناظر صاحبہ کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بلا ججک اس کو بڑا واضح میسیج دیا ہے کہ میاں صاحب کے لیے آپ کا اقتدار تو آگے ان کے لیے ایک اچھا سا ہسپیٹل اس پاکستان میں بنا دیں تاکہ ان کو یہ بیر کے تکے نہ کھانے پڑے آگے سے پھر دیکھ لیں ناظرین غصہ ہوگی اور کہتی ہے کہ آپ کو میاں صاحب جو ہے وہ بڑے نظر آتے ہیں ناظرین یہ مسلم لیگ نواز پوری ایک لوٹوں کی جماعت ہے اور ان کا کام ہے اس ملک کو لوٹنا اور اس ملک کو لوٹنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں باننا اپنی بیماری کا لگا کر جس طرح ہمیں یہ نواز شریف آبیشہ کرتا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرن ناظرین اس لوٹی اورپ کے ساتھ ٹھیک کیا یا غلط ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رہا لازمی دیجئے اور اگلی ویڈیو تاک آپ نے میں ازمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ